آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی گناہ تر بیٹھتا ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کے لئے قسم مانگتا ہے کہ میں یہ قسم خاتا ہوں کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنے کا لیکن پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا قسم کا کفارہ کیا ہوگا اگر جیسے کہ تین روزے رکھتے ہیں تین روزے یا چھے روزے شاید یا درد مشکنوں کو کھانا کھلانا ہے تو مشکینوں کو کھانا جیسے ایک پلیٹ جیسے جتنے ایک آدمی خوراک ہوتی ہے وہ اس طرح کے دے سکتے ہیں یا پیسے دے سکتے ہیں کیا جو قرآن و حدیث کے حساب سے آپ ویسے بتا دیجئے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا اس کے بعد قسم کھانا کے بوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اب اس کا کفارہ کیسے ہوگا شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بار بار اگر ایسا کرتا ہے تو کیا بار بار اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو اس کا جواب یہ ہے اگر یہی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بھائی اگر واقعی بار بار وہ یہی قسم کھائے گا بار بار گناہ کرے گا اور بار بار قسم کھائے گا تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یہ تو بات ہوگی ہے کہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا جب جب قسم توڑے گا تو دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ کفارے میں کیا ہے تو دیکھیں قرآن میں سورہ مادہ سورہ پانچ آیت ایٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے تین اپشن ہے یا تو گردن آزاد کرنا ہے یا دس مسکن کو کھانا کھلانا ہے یا ان کو کپڑا پہنانا ہے اور اگر اگر ان کی طاقت نہ ہو ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو یعنی کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ تین دن کا روزہ رکھے تو بھائی صاحب یہاں پہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کھانا کھلانا ہو تو کتنا کھلائے گا تو دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ کھلاتے ہیں نعنی اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں اوسط درجے کا وہی کھانا کفارے میں کھلانا ہے اب اس میں ایک ٹائم کا آپ کھلا دیں تو کافی ہوگا صرف ایک وقت کھلا دیں تو ابھی کافی ہوگا اور اگر آپ تینوں وقت کھلانا چاہیں جیسے آج کل تو تین وقت کا کھانا ہوتا ہے ناشتہ ہوتا ہے دو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے تو تینوں ٹائم کھلا دیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر صرف ایک ٹائم آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو یہ کافی ہے صرف ایک ٹائم ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا ہے ایسے دس لوگوں کو کھلانا ہے تو یہ کفارہ ہوگا تو کتنا کھلانا ہے یعنی ایک آدمی کی جو خوراک ہے وہ اس کو کھلانا ہے بعض اہلیلم نے اس کو نصف سا وغیرہ کہا ہے اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن بعض اہلیلم نے نصف سا کی بات کہی ہے کہ آدھا سا خوراک اس کو دی جائے تو جو اس کی خوراک ہے آپ اس کو کھلا دیں کافی ہے انشاءاللہ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر کھانا نہ کھلائیں پیسہ دینا چاہیں تو کیا حرج ہے تو بھئی اس میں کھانا کھلانے کی بات ہے بہتر ہے کہ آپ کھانا کھلانے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی عزر ہے کوئی بات ہے تو پھر آپ اسی حساب سے پیسے دے دیں لیکن پیسہ اس طرح سے دیں کہ واقعی دس ٹائم کا کم سے کم دس ٹائم کا کھانا تیار ہو سکے یعنی اس میں چاول بھی آ سکے سالن بھی آ سکے اس کے گیس کا خرچہ یعنی پورا یعنی سب کچھ اس میں آ سکے اس انداز سے اگر آپ پیسہ دینا چاہیں تو پیسہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا